سلام علی اہل جسیم ایک بسکرہ ہٹھا ہے ایک بسکرہ ہٹھا ہے ایک بسکرہ ہٹھا ہے اور آج حسین کا چہرہ رشکِ گلاب ہے کیوں رشکِ گلاب ہے چہرہ؟ آج حسین کے گھر میں علیوں کی تکمیل ہو گئی ہے حسین کا ہر بیٹا آری ٹھیک ہے نا؟ حسین کے بابا کا نام کیا ہے؟ حسین کے بڑے بیٹے کا نام؟ درمیان وادے کا؟ چھوٹے کا؟ ذہن میں رکھنا؟ شبیر تھوم ہے تیرے گھر کی گلی گلی اور کیا شجرہِ اللہ صاحب ہے کہ ہر خوں علیت ہے؟ کسی آنے والے کی قسم آج ہوئی ہے ممبر کی قسم سعید بھائی گواہر کے سامنے بیٹھ کے لکھی ہے پانچ بجے مکمل ہوئی ہے اور نمازِ مدرب سے پہلے فیار کی ہے اس کا حضرت ہے آج جنہوں نے امامِ زمانہ کا جو اشرا ایسے چوبیس اشرے امامِ زمانہ پر میں پڑھ چکا ہوں میں اس میں سے اکیس اشروں میں نظم اندرہ شامان کو پڑھتا رہا ہوں اب میری عادت یہ ہے کہ جو بھی کہوں پہلا بند دعایا ہوتا ہے اسی دعا کے صدقے میں ہی پھر جو عطا ہوتا ہے وہ مومنین تک پہنچاتا ہے ہے طبیعت ملادِ ارش فرش کا جشن اے اب میں دعا کر رہے میں ہوں اے منشی اللہ یا منشی اللہ یہ دفتر والا منشی نہیں ہے یعنی اے لوہ محفوظ کی املا کروانے والے اگر املا سمجھ میں نہ آئی ہو تو اے لوہ محفوظ کی ڈکٹیشن دینے والے تو آپ سمجھ گئے ہو لوہ منشی اللہ محفوظ کون ہے میرا مولا حسین اے منشی اللہ آج بھی سائل کو قلم دے سمجھتے ہو اے منشی اللہ آج بھی سائل کو قلم دے اور خالی نہ دے نا اور اس کو ذرا چشمہِ تصنیم سے نم دے تصنیم اور نم کو ہر شخص نہیں سمجھے گا جنت کے چشمیں ہیں ناسن سبیل کون سار تصنیم رہی جگہ توارے عیسے میں آ گیا اور اس کو ذرا چشمہِ تصنیم سے نم دے یعنی اس ٹشم میں سے اس کی نوک مجھے بھی گو کے دے سلطانِ کرم بندے کو خیراتِ کرم دے اور عیسیٰ کا موجزہ کیا تھا؟ بڑا مشہور شعر ہے کیا ساری کا؟ حسنِ یوسف اب تمہارے رسول کے لئے حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ پیدا داری عیسیٰ کا موجزہ تکا جس چیز میں پھونک مارنی روح پیدا کرنی اس کو ذہن میں رکھو گئے تو مصرے کا لطفہ ہے گا سلطانِ کرم بندے کو خیراتِ کرم دے اور اے رازِ تمِ عیسیٰ میرے الفاظ کو دم دے رازِ تمِ عیسیٰ میرے الفاظ کو دم دے خوشبوِ عرم عرم جنرل کرام ہے خوشبوِ عرم شیر نہ دیں گے تو غزب ہے خوشبوِ عرم شیر نہ دیں گے تو غزب ہے اوپر سے ملے داد مزا جشن نہ دیں گے سلطانِ کرم بندے کو خیراتِ کرم دے اور رازِ تمِ عیسیٰ میرے الفاظ کو دم دے خوشبوِ عرم شیر نہ دیں گے تو غزب ہے اوپر سے ملے داد مزا جشن کا تب ہے پھر آؤں چرا وہاں ہے مشیت کی گلی میں پھر آؤں چرا وہاں ہے مشیت کی گلی میں کیوں؟ ایک اور علی آیا ہے پھر ماہِ علی میں پھر آؤں چرا وہاں ہے مشیت کی گلی میں ایک اور علی آیا ہے اس ماہِ علی میں سرطا با قدم لپنا ہے اسرارِ جلی میں سرطا با قدم لپنا ہے اسرارِ جلی میں اور اسمت کا جمن بند ہے چھوٹی سی قلی میں آج جراغا ہے کیسے آپ سے پھر پیدا رکھو نا پھر آج جراغا ہے پھر آج جراغا ہے مشیعت کی قلی میں ایک اور علی آیا ہے اس ماہِ علی میں سرطا با قدم لپنا ہے اسرارِ جلی میں اور اسمت کا جمن پورا باو اسمت کا جمن بند ہے چھوٹی سی قلی میں بچہ ہے بچہ ہے علی پھر بھی تو کہلاتا ہے لوگوں اور قرآن بھی نکتے میں سمت آتا ہے لوگوں کسلیم ہے بچہ ہے علی پھر بھی تو کہلاتا ہے لوگوں اور قرآن بھی نکتے میں سمت آتا ہے لوگوں اور کیا لکھوں میں کیا بابِ ہوائج کی ہے قامت اللہ کرے جو خود بھی جاگ رہا ہے اور مقدر کو جگائے بیٹھا ہے جو حسین کے بیٹے کا جشن منانے آیا ہے جو اپنے ہوتے سوتوں کا ماتن کرنے آیا ہے وہ نہیں کیا لکھوں میں کیا بابِ ہوائج کی ہے قامت زائر بھائی قامت نہیں ہے سورہِ قوسر کی جسامت قامت نہیں ہے سورہِ قوسر کی جسامت جسامت اور آنکھوں میں ہے جنبش کے ارادوں میں قیامت آنکھوں میں ہے جنبش کے ارادوں میں قیامت اور جو بریس غرآہ ہے کتنے امام تھے تین تھے جنبش کے ادعوں میں قیامت اور مون چوموں نے تھوڑی وہ امامت پہ امامت آنکھوں میں ہے جنبش کے ارادوں میں قیامت اور مو چومنے دوڑی ہے امامت پہ امامت یہ جو تین ہیں یہ کیا ہیں ایلیس غر کیا ہے یہ ذات ہیں اور ان کے شمائل ایلیس غر ایک لفظ ہے ہمائل چھوٹے قرآن کو ہمائل کہتے ہیں جو گلے میں بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بس یہ ذہن میں رکھنا یہ ذات ہیں اور ان کے شمائل ایلیس غر اور قرآن ہیں تینوں تو ہمائل ایلیس غر نقاش ازل تیری زیاہ ہے ایلیس غر اور حق یہ ہے کہ نقاش بقا ہے ایلیس غر تیری جائے سمالنا نہ ہو لالو حق یہ ہے کہ نقاش بقا ہے ایلیس غر اور شپیر نے ہاتھوں پہ لیا ہے ایلیس غر شپیر نے ہاتھوں پہ سمالنا کہلے گے شپیر نے ہاتھوں پہ لیا ہے ایلیس غر در ہے کوئی کہہ دینا خدا ہے علیہ السلام شبیر نے ہاتھوں پہ لیا ہے علیہ السلام در ہے کوئی کہہ دینا خدا ہے علیہ السلام اور شبیر تجھے دیکھا تھا قرار کے بر میں پہلو بغل یعنی تجھے تو حیدر قرار کی بغل میں پہلو میں دیکھا تھا شبیر تجھے دیکھا تھا کرار کے پر میں اور آج علی لٹھ کے آیا تیرے گھر میں اور یہ بھی میرا چیلنگ سن لو میں سرداد صاحب جو کچھ کہتا ہوں تخیل نہیں ہوتا جو کتابوں میں پڑھتا ہوں میرے ہر مصرے کی پیچھے کسی نہ کسی معصوم کا کال کتاب کا کوئی جملہ قرآن کی کوئی آیت میری شائلی تخیل پردادی نہیں ہوتی یہ کتاب میں پڑھا ہی ہوئے جملے میں تمہیں بتا رہا ہوں شایدہ جلس کرو مولا حسین نے چو مانگ اٹھایا ہر مصروں نے لیکن جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ زہر بھائی ترتیب یہی تھی جو بھی لیتا تھا حسین سے پھر حسین کو واپس کرتا تھا پھر اگلا مصروں حسین سے مانگتا تھا پھر حسین کو واپس کرتا تھا پھر اگلا مصروں حسین سے مانگتا تھا اب یہ راز خود سوچو کہ کیا ہوگا جنہی زین العابدین نے لیا وہ آگے دے سکتے تھے میں انہی بابا کو واپس کیا پھر سرکار باکر نے لیا دادا سے پھر سرکار وفا نے لیا حسین سے آئی نہیں بھائی ملے اٹھایا بھائی نہیں آپ اتنے عبادت کو اٹھایا اور لاہر وارو ایک آیت کبرانے ہے آیت کو اٹھایا جو جب تک جیچا ہے زمان یہی حقودہ ہے سریدنے کا بھائی نہیں بھائی نہیں آپ اتنے عبادت کو اٹھایا ایک آیت کبرانے میں آیت کو اٹھایا اور قرآن نے ہاتھوں پہ تلاوت کو اٹھایا بھائی نہیں بھائی نہیں عبادت نے عبادت کو اٹھایا ایک آیت کبرانے ہے آیت کو اٹھایا قرآن نے ہاتھوں پہ تلاوت کو اٹھایا اور سچاد نے اثرارے ولایت کو اٹھایا سچاد نے اثرارے اچھا اگر نہیں تھا کہا تو سعید جیدی جو شیر میں اب پڑھنے لگاؤں گا یہ نہیں نہ تمہاری سمات کی شکایت ہے نہ تمہاری داد کا شکایت ہے بولتے ہوئے کہ جو شکایت کرے اس سے بڑا کمزار فرکوینہ بھی کوئی نہیں ہوتا لیکن جو شیر میں اب پڑھنے لگاؤں زیر بھائی مجھے یہ کہنے میں قطر پاک نہیں عطا سلطان کربراکی ہے میرا کچھ نہیں ہے کہا لیکن اس وقت تک کھڑے ہو کے واں 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 کرتے رہو اس کو حق ادا نہیں ہوتا شیر اتنا پڑھا لیں سنبھالنے کی کوشش کرنی قرآن نے ہاتھوں پر تلاوت کو اٹھایا اور سجاد نے اثر آ رہے ولایت کو اٹھایا موچوم کے فرمایا کہ تُو پیکارے ہوئے موچوم کے اگلا بھی سراغ پورا سن لینا پھر جب توجی چاہے بولتے رہنا موچوم کے فرمایا کہ تُو پیکارے ہوئے میں میں ہوں مگر مان لیا تو بھی تو تُو ہے موچوم کے فرمایا تیرا مارا سجاد کہنا موچوم کے فرمایا کہ تُو پیکارے ہوئے میں میں ہوں مگر مان لیا تو بھی تو تُو ہے موچوم کے لینا اللہ 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 پرمان لیا تُو بھی تو دا پھر بابا کو واپس کر دیا اب میں شرع کیے بغیر مصرح پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ لاہور کی زمین نے کتنے خریدار پیدا کیے شرح کوئی نہیں کروں گا تیرے مالا باکر نے لیا پھر دادا سے نظر پڑی باکر نے جو کی سورہ بقرہ کی تیلاوہ خوروں نے فلق چھوڑ دیئے بہر زیارت اور آکے مالا باکر سے کہنے نے کی بولی کہ ہے ویران عبادت گاہ جنت باکر نے جو کی سورہ بقرہ کی تیلاوہ خوروں نے فلق چھوڑ دیئے بہر زیارت بولی کہ ہے ویران عبادت گاہ جنت وہ عبادت خانے خالی ہو گئے ہیں ہم ساری زمین پہ اترائی ہیں باکر نے پوچھا ہموں کس لیے جاگنا بولی کہ ہے ویران عبادت گاہ جنت کیوں اکر نے جو کی سورہ بقرہ کی تیلاوہ خوروں نے فلق چھوڑ دیئے بہر زیارت بولی کہ حویران عبادت گاہ جنت اکر نے اکر نے جو کی سورہ بقرہ کی تیلاوہ بولی کہ ہے ایک جمعہ بولو پھر شیئر کا صحیح بسفرگہ ہے یہ میں کئی دفعہ بتا جکا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت کی ستر ظاہری ستر باطری تفسیریں ہیں تو ستر ظاہری ستر باطری اب یہ جو الف لام میم ہے الف لام میم زالے کل کتاب لارے کتاب الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے اسے ذرا علم العداد کی روشنی میں دیکھتے ہیں عدد میں بتاؤں گا جوڑو گے تو میں حساب میں کبزور رہا ہوں الف کا ایک لام کے تیس میم کے چالیس اکتر بہتر و حسین ہے الف لام میم جالے کل حسین کے اکتر وے کتاب ہے بہتر و حسین باقی اکتر ان میں اکتر وے آ جایا ہے سرگار باقر سے کہہ رہی ہیں ان نظر والہ ویحیالی این عبادت تو نے سورہ پکرہ شروع کی ہم آئی کیوں ہیں شہزادہ الف لام کی اور میم کی حد ہے چہرے در رہا ہوں شہزادہ الف لام کی اور میم کی حد ہے یہ خاتمِ آداد ہے تکمیلِ عدد ہے شہزادہ الف لام کی اور میم کی حد ہے یہ خاتمِ آداد ہے یعنی عدد کو ختم کرنے والا بھی یہی یہ خاتمِ آداد ہے تکمیلِ عدد ہے سرکارِ باقر نے پھر حسین کو دے دیا اب پھر اب پھر تشریح کے بغیر میں سرکڑنے لگا ہو پھر کوئی حسنی آگے آئی ہے پھر باپِ حوائج نے لیا اپنی بلائے حاجات اب اب آباس کے ہاتھوں میں آرہا ہے سر اب آباس بھی باپِ حوائج نے لیا کی بلائے حاجات ہے پانچویں حلال کی چوتھے سے ملاقات ہے پانچویں حلال کی چوتھے سے ملاقات اور ہوتی رہی آپس میں بڑی دیر ملاقات ہوتی رہی آپس میں بڑی دیر ملاقات اور کتاب کے پڑے ہوئے چوڑے زمانت سے اب آباس کے تکمے پہ تھی جیسے بچے کی عادت ہوتی نا انگلیاں کوئی بڑا اٹھا ہے تو بچہ کھیلتا ہے انگلیاں پھنس ہی جاتی ہیں بٹن کے ساتھ تکمے کے ساتھ اور اب آباس کے تکمے پہ تھی انگوشت شہاداد میں نے ابھی میں نے عزمانہ ہے کہ تو کتنے پھاری میں اب آباس نے دیکھا کہ انگلی پھسا رکھی ہے وہ اس کرا کے کہتا ہے کیوں ہاتھ تیرا تکمے پوشش پہ اڑا ہے لے مان رہا ہوں ارے بابا تو بڑا رہے جو قلمی ہے جو حسن قلمی ہے وہ کیا ہے لے مان رہا ہوں ارے بابا ارے بابا میں دونوں باتیں ہیں ایک تو علی بھی ہے نا چھوٹے کو بھی کہا جاتا ہے چھوٹے ہوئی ہے بابا نہ کریے یہ دونوں ملدے لوگ آباس کر رہا ہے کیوں ہاتھ تیرا تکمے پوشش سے اڑا ہے لے مان رہا ہوں ارے بابا آباس سے ملاقات ہے چوتھے کی پانچویں سے پانچویں کی چوتھے سے دیکھا تھوڑی دیر دیکھ دیکھ کر موجودی شوٹی دیتا ہوں تمہیں کہہ کیا رہا ہے ہو چشم حسد دور میرے راج گلارے یہ تو جانتے ہیں بچہ حسین ہو نظر اتاری جاتی ہے نظر اتارتے ہیں نا اب اباس کیا نظر اتارا ہے میرا کچھ نہیں ممبر کے غلاب میں آجاؤ اردو عدب میں مثال لاؤ اس گناہگار کے شیر کی زبان نہ کٹ کے پھیک دو یہی میرے نتوے میں شک کرنا مرنہ پھر حلالیوں کی طرح انصاف کرنا خریدار بن کے سننا اب باس کہتا ہے ہو چشم حسد دور میرے راج دلارے گر نظر اتاروں میں تیری چاند ستارے ہو چشم حسد دور میرے راج دلارے ہاں لیکن نہیں لیکن زبان دلارے نہیں اب باس کی بات کو سمجھنا ملاک ہے اب باس جہاں جا رہا ہے دن چند نظرہ ہو چشم حسد دور میرے راج دلارے گر نظر اتاروں میں تیری چاند ستارے یہ شان نہیں تیری یہ کمی ہے تمہارے اچھا یہ کہے ہو چشم حسد دور میرے راج دلارے گر نظر اتاروں میں تیری چاند ستارے یہ شان نہیں تیری یہ کمی ہے تمہارے چیلنج جاؤ اور دعا تم کو چیلنج ہے غزن فرقا مثال نہ ہو آج کے بعد من بر پیاؤں مرے ندفے پر شک کرنا اور نظر اتاروں دینا اب باس کہتا ہے یہ تو تیرے کمی کمین ہیں یہ کیوں نظر اتاروں میں تو پھر کیا اتاروں گا جھاگنا یہ شان نہیں تیری یہ کمی ہے تمہارے لے آج یہ بازو ہے تیری نظر اتاروں میں اب باس کہا تیری شایان شان اگر نظر اتاری جا سکتی ہے تو وہ ید اللہ کے بیٹے کے بازو ہیں نظر اتاروں میں تیری چان سکتی ہے یہ شان نہیں تیری یہ کمی ہے تمہارے لے آج یہ بازو ہی تیری نظر اتارے کہتا ہے ہو چشم حسد دور میرے راج دلارے گر نظر اتاروں میں تیری چان سکتی ہے یہ شان نہیں تیری یہ کمی ہے تمہارے لے آج یہ بازو ہی تیری نظر اتارے ہاں حسد والے کی آنکھ دور حسد والے کی آنکھ پھوٹے تجھے نظر نہ لگے تو حسین کے گھر کا آخری علی ہے جیسے نبیوں میں آخری محمد ہے جیسے اماموں میں آخری قائم ہے ان کا قائم مقام ہے تو شکی نہیں اس نے اسرار کے لیے دیئے یہی وجہ ہے اس میں اسرار ہیں وعدہ کیا تھا باز نے میں بھی تو جنت میں جانا ہے تیرے پہنچنے سے پہلے میرے ہاتھ تجھے اٹھانے کے لیے وہاں بھی ہوں گے میں نے کہا ہے کہ جس کی ایک مسکان پہ اللہ خدا ہی لٹا سکتا ہے آج وہ کتنی دفعہ مسکر آیا ہے کتنی دفعہ خوش ہوا ہے ہاں اور یہ چونکہ حسین کی خوشی پھر زمین کی تو ہوگی نہیں یہ تو اللہ کی ہوگی تو پھر اللہ سے یوں مانگنا ہے کہ تُو اس چھوٹے علی کی آمد پر جتنا خوش ہے حسین کی خوشی پہ جتنا خوش ہے اور اس خوشی پہ جو لٹا سکتا ہے وہ ہماری جولی میں ڈا ہماری جولی چھوٹی ہے تو اسے بڑا بھی تو کر سکتا ہے عطا بھی تیری اٹھانے والا بھار بھی تیرا پاکہ آپ میں جو جو بیمار ہیں مولاو نے شفہ کاملہ سیاتھ ہے جو ہمارے فرمائے جو 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 حاجات آج میں یہ شرط بھی نہیں رکھوں گا میرے مالے میں یہ جو مارتے ہیں اس آنے مالے کے صدقے میں ان کو عطا کر دیں اور لاکھوں دعاوں کی یہی دعائیں ہماری کہ ہماری بارس کا ظہور فرمائے اللہم کل بلی کا بجت من اللہ سن سلامت اللہ علیہ وعلا آبائی في هذه الساوات وفي كل ساوات من ساوات اللیل من نار وليا محافظا مقاعدا من اوسر مدلیل معاین حتی تسکنه واردان تول من تمتی ومکی وطویلا یا رب محمد واری محمد اجل فرج اور محمد ربنا تقبل منہ انت عنت الشمی الأليم بجاہ محمد واری محمد